نمزکار سواگت ہے آپ کا گوڈ مورننگ اوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گوارف سنگھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخبار ان کی سرکھیوں اور ان کی ایکسکلوزیو خبروں کو لیے اس دس منٹ کے بلٹن میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا کیا کچھ خبریں ہیں جو دیش بھر میں سرکھیوں میں رہی کونسی خبروں نے جنتہ کا دھیان کھیچا اور کس کس خبروں یہ خبر کامیاب ہوئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز بننے میں دیش کے ٹوپ اخباروں نے کونسی خبروں کو پرائیٹی پہ لیتے ہوئے اپنی ہیڈ لائنز میں شمار کیا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس بلٹن کے ذریعے تو اگر آپ نے کل نیوز چینل نہیں دیکھے تو آج یہ بلٹن دیکھ لیں اور آپ بھی واقف ہو جائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی حل چلوں سے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں تھا انڈین ایکسپرس کی خبر کی اور بات کرتے ہیں اس تصویر سے تصویر دیکھئے آپ اوپر سے لیا گیا ہیلیکاپٹر شوٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے لیا اس تصویر یہ راجپت کی تصویر ہے جہاں کل گھنٹن تر دیوست سمہاروں کے دوران یہ تصویر لی گئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورا حجوم موجود ہے دیش کی آن بان اور شان کو دیکھنے کے لیے کس طرح سے لوگ خراب موسم اور تھنڈی کے باوجود پہنچے راجپت پر اپنے دیش کی آن بان اور شان کو دیکھنے کے لیے یہ تصویر بیا کرتی ہے اور ساتھ ہی تصویر کے علاوہ اگر بات کریں پنجاب کے اسری کی تو نیچے لکھا ہے آج کی پہلی ہیڈ لائن میں راجپت بنا شخصی پت جی ہاں راجپت پر کر دیش کی جو آن بان اور شان کا بھوے نظارہ دکھائے دیا اس ویہنگم درشے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے جنہوں نے دیش کی طاقت کو دیکھا دیش کی سنسکرتی کو دیکھا اور دیش کی شکتی کو دیکھا جب جل سے نہ تھل سے نہ وائیو سے نہ تینوں کی ٹھکوڑیاں نکلی تیجس ویمان کی جھرک دکھائی دی پنڈوبی کی جھرک دکھائی دی ہماری دیش میں جو ہاتھیار ہم بناتے ہیں ان کی درشے دکھائی دیئے تو اس طاقت کو دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دیکھئے ہماری جو مسائل ہیں اگنی پانچ مسائل کی بھوے نظارہ دیکھنے کو ملا یہ ویہنگم درشے ہیں اور ایک طرف پی ایم موڈی ہیں دوبائی کے راج کمار ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے راج چپتی پڑھنا مخرجی بھی ہیں بڑے گن مانے لوگ موجود تھے اس بار خاص بات یہ رہی کی مہمانوں میں جو مکہ آتھی تھی رہے وہ دوبائی کے راجہ رہے اور بھاری تعداد میں لوگ جمع ہوئے اس دیش کی طاقت کو دیکھنے کے لیے تو کل 68 گنٹن دیوست جو شور کے ساتھ منائے گیا ہے اور اس دوران لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر گنٹن دیوست کی پریڈ میں حصہ لیا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں نے آؤٹ آف دہ ویجہ کے پرفارم کیا ہے چاہے وہ سینک ہو سممان کی بات ہو دیش کی آرٹسٹ ہو کھلاڑی ہو ان سب کو بھی کل سممان سے نوازا گیا ہے تو بات کرتے ہیں انڈین ایسپریس کی ایک اور خبر کی سینڈ میسیج تو پاک انڈیا اینڈ یو اے سلیم سٹیٹ یوز آف ریلجن ٹو سپانسر ٹیرر کل گنٹن دیوست کی پریڈ کے دوران بھارت اور یونائٹڈ عرب امیرات نے مل کر پاکستان کو نشانے پر لیا کھاڑی دیشوں کے ساتھ دوی پکشے رسطوں کو نیا آیام دینے میں جھٹے بھارت کی کوششوں سے پاکستان میں پہلے سے ہی بیچینی ہے اور گروار کو بھارت اور سنیوت عرب امیرات یعنی یو اے کی طرف سے جاری ساجہ بیان میں کہی کہی باتوں سے پاک کی بیچینی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے گردن دیوست کے موقع پر راج کے مہمان کے رکھ میں بھارت آئی یو اے کی کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاید اور پردان منطری نریندر موڈی کی آگوائی میں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئی بھارتہ کے بعد ساجہ بیان جاری کیا گیا جس میں راج نیتک مددے کو دھاروک اور سامپردائک ہنسہ کا رنگ دینے والے سبھی دیشوں کی نندہ کی گئی ہے اور مطلب صاف ہے نام دیئے بنا ہی مطلب صاف ہے کہ آخر نشانے پر کون رہا دھارمی کا آتنکباد فیلانے والے راج نیتک آتنکباد فیلانے والے ملکوں میں سب سے پہلے نام آتا ہے پاکستان کا اور پاکستان کو نشانے پر لیا گیا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھارت کی یونائٹڈ عرب آف امیرات سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہے تو پاکستان ایک بار پھر پاکستان کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے رکھ کرتے ہیں ہندو کی خبر کا ٹین ڈائی ان کشمیر برفیلے طوفان کے بعد کشمیر میں دس سینک شہید ہو گئے اور کئی ابھی بھی لاپتہ ہیں کشمیر کے گرے سیکٹر میں دو جگہ یہ حادثہ ہوا ہے جہاں جی سیو سمیت سات جوانوں کو بچایا جا چکا ہے اور چار ابھی بھی لاپتہ ہیں جبکہ دس سینک شہید ہو چکے ہیں ان کی موت ہو چکی ہے برفیلے طوفان کی چپیٹ میں آنے کے بعد نیانترن ریکھا کے نزدیک دو دن میں تین بار آیا برفیلہ طوفان نو سو جوان شہید ہو چکے ہیں جمہو کشمیر کے سیاچین علاقے میں انیس سو چوراسی سے لے کر اب تک قدرت کا کہہر آپ دیکھئے قدرت کا کہہر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایلو سی کے پاس برفیلے جگہوں پر ہماری سینہ تینات ہے دیس کی حفاظت میں ہمارے سینک لگے ہوئے ہیں وہی دوسری طرف قدرت کا کہہر دیکھئے کہ برفیلہ طوفان آیا اور ایک ہی جھٹکے میں دس سینکوں کی جانے لیل کر چلا گیا دکھنا دردناک ہے بے حد ایک توڑنے والی خبر ہے لیکن قدرت کا کہہر ہے اور اس کے سامنے بھلا کیا بھی کیا جا سکتا ہے The Times of India کی خبر کے بعد کرتے ہیں اور قدرت کی ایک اور کہانی آپ دیکھئے کی 24 mm rain wetest January day in Delhi this century اس صدی میں جنوری میں سب سے زیادہ بارش والا دن بنا کل کا دن 26 جنوری کے دن کل دلی میں بارش نے پرانے سبھی ریکارڈ توڑ دیئے جب سے اس صدی کی شروعات ہوئی ہے 17 سال میں پہلی بار اس قدر بارش دیکھی گئی ہے جنوری کے مہینے میں آپ کو بتا دیں کہ 26 جنوری 2017 یعنی 23.7 mm بارش پڑی اس سے پہلے 18 جنوری 2013 کو 21 mm بارش پڑی تھی اور 18 جنوری 2013 میں ہی 15.6 mm بارش ہوئی تھی اس سے پہلے جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے جو all time ریکارڈ ہے اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ یہ ہے کہ جنوری 28 1885 میں 116.8 mm بارش ہوئی تھی جبکی سو سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں جب 26 جنوری کو یا جنوری کے مہینے میں اتنی زیادہ بارش پڑی ہو تو پرےڈ سپیٹ بٹ ہولی ڈیو واز راؤٹ پرےڈ جو 26 جنوری کی تھی وہ ہو چکی تھی جس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہوا لیکن لوگوں کا جو چھٹی کا دن تھا وہ مارا گیا لوگ گھروں میں قید ہو گئے پرےڈ کے بعد وہ جیسے ہی گھروں کی طرف نکلے اس کے بعد وہ باہر اب ویدر کو انجائے نہیں کر پائے چھٹی کو منانا نہیں پائے اور اچانک وہ اپنے گھروں میں ہی قید ہو گئے رکت ہے ہندوستان ٹائمز کی خبر کا اور میکٹرو رن شورٹ آف کلرز فور گیو لائنز ابھی آپ کو بتا دیں کہ میکٹرو کے نو لائنیں چل رہی ہیں جس میں تھرڈ فیس پر چھے اور لائنوں کا وستار شروع ہونے جا رہا ہے چھے نئی لائنیں میکٹرو شروع کرنے جا رہی ہیں لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اب نئے رنگوں کی شروعات کہاں سے کریں آپ کو بتا دیں کہ جو نئی لائنیں میکٹرو کی چل رہی ہیں ان نو نئے روٹوں کا الگ الگ رنگوں کے حساب سے نام ہے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے میکٹرو کے جو رنگ لیے گئے ہیں جیسے یلو لائن بلو لائن وائلٹ لائن پرپل لائن یہ سبھی لائن ایسی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں کہ انہیں کس روٹ پر جانا ہے اور اس طرح سے نام بھی ایسے لیے گئے ہیں جو کی حل کے نام ہیں جاکہ لوگوں کو لینے میں آسانی ہو جیسے بلو لائن ہے یلو لائن ہے ویڈ لائن ہے لیکن اب جو نئے چھے لائنیں شروع ہوں گی اب میٹرو کے سامنے سب سے بڑی چنواتی ہے کہ آخر ان کے لیے کون سے رنگوں کا چین کیا جائے کس رنگوں کے مطابق ان لائنوں کے نام رکھے جائیں تو میٹرو کے بڑے ادھیکاریوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیم تیار کی ہے وہ ٹیم ہمیں سجائے گی کہ آخر کس میٹرو روٹ کا کس حساب سے نام رکھا جائے اسے کون سا رنگ دیا جائے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہندوستان کی خبر کی اور ہندوستان کی پہلی خبر ہے فرنٹ پیج کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 جنور کی پریڈ سے جوڑی خبریں ہیں یہ ہمسکلنگ سے جوڑی خبر ہے اور اس کے بعد آپ خبر نوٹ بندی کی دیکھئے فروری کے انت تک نگدی نکاسی سیما ختم ہو جائے گی ریزر بینک نگدی کی استعدی میں صدار کو دیکھتے ہوئے فروری کے آخر تک بینک کو اور ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے کی پابندی ختم کر سکتا ہے بینک آف مہاراست کے کارے کاری نیدیشک آر کے گپتہ نے گرووار کو بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کی نکاسی کی آر بی آئی کی پرتی بند فروری کے آخر تک یا مدھ مارچ تک ختم ہو جائیں گے کیونکہ بینکوں کے پاس اب بھرپور ماترہ میں کیش آ چکا ہے تو لہٰذا جب کیش کی قلت نہیں رہے گی تو نگدی نکالنے کی بھی کوئی سمیہ سیما یا تیہ سیما ختم کر دی جائے گی فیلحال آپ کو بتا دیں کہ آپ ایٹی ایم سے دس ہزار روپے ایک بار میں نکال سکتے ہیں جبکہ جن کے پاس بچت کھاتے ہیں وہ چوبیس ہزار روپے ایک ہفتے میں نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس کرنٹ ایکاؤنٹ ہے یعنی کمپنی ایکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ ایک لاکھ روپے تک نکال سکتے ہیں لیکن اب اس تیہ سیما کو ختم کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے آر بی آئی جو دیش کا سب سے بڑا بینک ہے ریزور بینک نے یہ اعلان کر دیا ہے کی فروری کے اندر تک یا پھر مارچ کے میڈ تک یہ سیما ختم کر دی جائے گی اس کے بعد آپ جتنا چاہے پیسہ بینک سے اور ایٹی ایم سے نکال پائیں گے پہلے کی طرح سب سسٹم سچانو روپ سے شروع ہو جائے گا ڈینی جنرلن کروک کرتے ہیں اور بڑی خبر ہے اور خبر بھی آتنگواد سے جڑی ہوئی ہے آئی ایس آئی سے جڑنے لگے ٹرین حادثوں کے تار تین مہینے کے بیتر تین ٹرین حادثوں کے پیچھے پاکستان کی خوبی آجنسی آئی ایس آئی کے نقلی بھارتیا کرنسی کی سپلائی کرنے والے نیٹورک کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے سرکشہ آجنسی نے ابھی تک جو ثبوت اکھٹا کیے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں بیہار کے موتیہاری میں پکڑے گئے آروپیوں کو دبائی میں رہنے والے جن لوگوں کو پیسے پہنچانے تھے وہ نقلی نوٹ تھے اور نقلی نوٹوں کو کاروبار پوری طرح سے بند ہو گیا جس کے بعد انہوں نے اپنی کھلنس نکالنے کے لیے ٹرین حادثوں کو انجام دے ڈالا این آئی اے کرے گی کانپور اور آندھر حادثے کی جانچ ریل منتری سوریش پربو کے آگرہ کے بعد گری منتری راجناز سنگھ نے این آئی اے کو حال کے ٹرین حادثوں کے پیچھے توڑ فورڈ کی آشنکہ کی جانچ کرنے کو کیادش دے دی ہیں آپ کو بتانے کیسے پہلے پچھلے تین مہینوں میں جب سے نوٹ بندی کا اعلان کیا ہے پی اے موڈی نے اس کے بعد سے لے کر آج تک دیش بھر میں کئی ریل حادثے ہو چکے ہیں جس میں کانپور کے دونوں ریل حادثے بڑے حادثے ہیں اور ادھر آندھر پردیش کے ریل حادثے کو بھی بھولائے نہیں جا سکتا اس کے علاوہ اکی دکی ریل گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں جہاں مالگاڑی کبھی پٹری سو تر جاتی ہے تو کبھی اور بھی چھوٹی موٹی بارداتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بڑے ریل حادثے حال فلال میں ہوئے ہیں پچھلے تین مہینوں میں جو ہوئے ہیں نوٹ بندی کے پاس خاص طور سے ان پر اب کڑی نظر رکھی جائے گی اور این آئی اے اس کی جانچ کرے گی کہ آخر ان ریل حادثوں میں کہیں آئی ایس آئی کا ہاتھ تو نہیں اور آئی ایس آئی وہی کمپنی ہے جو پاکستان سے سنجالیت ہوتی ہے اور دیش کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے پہلے سے ہی این بی ڈی کا رکھ کرتے ہیں اور بات یو پی کے سیاست جو جڑی ہوئی ہے ہاتھی پر سوار ہو گئے انساری بات ہو رہی ہے مختار انساری کی جو کی اب بسپا کا دامن تھام چکے ہیں بسپا سپریم و مایعوتی نے کہا ہے کہ مختار کے خلاف سی بی آئی سبوت نہیں جھٹا پائی ہے کوٹ میں بھی ان کا اپراد ابھی ثابت نہیں ہو پایا ہے اسی لیے مختار کے دامن پر لگے جتنے بھی داگ ہیں ان پہ انہیں درکنار کر ہم انہیں پارٹی میں شامل کرتے ہیں اب مختار جیل سے ہی چناف لڑیں گے دو ہزار پانچ سے جیل میں مختار بند ہے قریب بارہ سال سے جیل کے اندر بند ہے اور جیل کے اندر بند ہوگنے کے باوجود یہ چناف جیت چکے ہیں مختار انساری ہتیا عوید وصولی کے آروپوں میں دو ہزار پانچ سے جیل میں بند ہیں بی جے پی نیتا کرسنانند رائے کی ہتیا کا بھی ان پر آروپ ہے دو ہزار سات اور دو ہزار بارہ میں جیل سے ہی چناف جیتے تھے اور انیس سو چھانوے میں بی ایس پی سے ٹکٹ پر جیتے تھے دو ہزار دو میں پھر ودایق بنے قریب چار بار ودایق رہ چکے ہیں اور اس بار پھر چنافی میدان میں اترے ہیں اور اس بار بہت ممکن ہے کہ بسپا کے ٹکٹ سے چناف جیت جائیں مختار کو لبانے کے لیے مسلم ووٹ بینک پہ ایک اٹیک کرنے کے لیے مختار کو بسپا نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے چونکہ اس سے پہلے سپا اور کانگریس کا گھڑ بندن ہو چکا ہے اور قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ سماج وادی اور کانگریس دونوں مل کر مسلم ووٹروں کو لبانے میں کامیاب ہو پائیں گی اور اسی کے تحت اب بسپا سپریمو مائیوطی نے بھی ایک بڑا گیم پلین کیا ہے اور مختار کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے بہت ممکن ہے کہ مختار کا مسلم باہل شیطروں میں کافی دب دبا رہا ہے ایک دبنگ نیدہ کے طور پر کی پہچان ہے باہو پلی کے طور پر کی پہچان ہے اور ایسے میں جب یہ بسپا کا دامن تھام چکے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اب مسلم ووٹوں کو کھیچنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو پائیں تو یہ تمام خبریں ہم نے آپ کو دکھائی جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا کی بڑی سرکھیاں بنی فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہیں ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو کل اسی وقت پھر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی حل چلوں کے ساتھ تو فیلال کے لیے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار